بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو چار دن پہلے اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا جو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہیں نہ کہیں پر یہ جو شخص ہے اس نے ایک کپل کو ایک جوڑے کو حراسہ کیا ان کو مارا ان پر تشدد کیا مبینہ طور پر ان کا ریپ کیا اور ان کی ویڈیوز بنائی ان کو برہانہ کیا یہ سب کچھ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک شور برپا ہو گیا اور اس کے بعد یہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہے جس پر پولیس اور حکومت ایکشن لیتی ہے اور دو سے تین گھنٹوں کے درمان اس ملزم کو اس سرغنہ کو عثمان مرزا کو گریفتار کیا جاتا ہے اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد اس کے باقی جو ساتھی ہے ان کو بھی پولیس اپنے حراست میں لے لیتی ہے اس خبر کے حوالے سے تمام لوگوں کے پاس معلومات موجود ہوں گی سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی یہ جو کپل ہے یہ اس وقت کہا ہے اور میڈیا یا لوگ کیوں یہ بات کر رہے کہ ان کو سامنے آنا چاہیے ان کا سامنے آنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ایف ای آر ان کے اوپر درج ہوئی ہے یہ جو عثمان مرزا اور ان کا جو گینگ ہے اس کے اوپر جو درج ہوئی ہے اس میں کوئی ریپ کے چارجز نہیں لگائے گئے کوئی زیادتی کے چارجز نہیں لگائے گئے مطلب کہ جو سخت چارج ہے جس پر ان کو جیل ہو سکتی ہے جس پر ان کو عمر قید ہو سکتی ہے وہ والے چارجز نہیں لگائے گئے دوسری بات یہ کہ یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ ماہ یا پانچ ماہ پرانی ویڈیو ہے اور لیک ہونے کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے یہ شخص کتنا کچھ کر چکا ہے اس لڑکی کے ساتھ بکیا لڑکیوں کے ساتھ بکیا جوڑوں کے ساتھ وہ ایک الگ حساب کتاب ہے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس میں یہ بات سامنے آ جائے گی دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی غائب تھے پولیس ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اب لڑکی اور لڑکے کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پولیس نے اپروچ کیا ہے لڑکے کو پہلے لڑکے نے یہ جواب دیا ہے کہ جناب میں بیان نہیں دے سکتا کیونکہ یہ جو شخص ہے اس کے بہت زیادہ تعلقات ہے بہت ہی باعثر ہے گھنڈا ہے اور مجھے میری جان کو اور میری فیملی کو اس شخص سے خطرہ ہے یہ ہمیں قتل بھی کر سکتا ہے تو اس لیے میں اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں ریکارڈ کرواؤں گا نہ اپنی کمپلینٹ درج کرواؤں گا یہ اس لڑکے کا بیان ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا تھا لڑکی کے ساتھ پھر اس لڑکی کا بیان بھی پولیس نے لیا پولیس نے ان کو اپروچ کیا ایک دو میڈیا ہاؤسز نے بھی ان کو اپروچ کیا ریپورٹرز نے اپروچ کیا جس پر لڑکی نے بھی یہی بیان دیا اور لڑکی کے گھر والوں نے بیان دیا کہ ہم کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ درج نہیں کروانا چاہ رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے خاندان کے اندر بدنامی کا باعث دوسرا ان کو میڈیا پہ آنا پڑے گا تیسرا عدالت نے پیش ہونا پولیس نے پیش ہونا روزانہ آ کر وہاں پر سوال جواب دینا میڈیکلز کروانا ویڈیوز کے حوالے سے ایک ایک چیز وہاں پر بتانا ضروری ہوگی ایک لمبا چوڑا پروسس ہے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے پاکستان کے قانون میں جو وکٹم ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اس کو کوئی خاص اس طرح کی اپرچنٹی نہیں دی جاتی اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آپ اگر کسی پر ایف آئی آر درج کروائے تو جس پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ بہت کم ضلیل ہوگا بلکہ آپ زیادہ ضلیل ہوں گے آپ کو ثابت کرنا ہوگا جو آپ نے اس پر الزام لگایا ہے فی الحال اس کیس میں پولیس ہی خود مدعی بنی ہوئی ہے ریاست خود مدعی بنی ہوئی ہے اس میں کچھ چارجز لگائے گئے ہیں لیکن ایک جو چارج ہے 354 اے کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق ان کی بیل ہونا مشکل ہے فی الحال دو تین مہینے تک البتہ کہی پر یہ بھی خبریں آ رہی کہ انہیں تگڑا وکیل کرا لیا اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ یہ جیل جا رہے بلکہ اپنے ٹک ٹاک ویڈیوز میں یہ اس بات کا بار بار اظہار کر چکے ہیں کہ میں پہلے بھی جیل گیا تھا اور اس کے بعد 15 دن بعد میں آ گیا تھا میرا نمبر آف ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا تو اس طرح کے متعدد بیانات جو ہے ادھر ادھر سے سامنے آ رہے ہیں کہ اس کی بیل ہو چکی ہے البتہ اس نامبات پولیس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کی بیل نہیں ہوئی البتہ لڑکی اور لڑکے سے رابطہ کیا گیا وہ ابھی تک نہیں مانے وہ راضی نہیں ہو رہے کہ ہم اسی خلاف کوئی بیان ریکارڈ کروائیں گے لڑکے کو ڈر ہے اپنی جان کا اپنی فیملی کا اور لڑکی کو خوف ہے لڑکی کے خاندان والوں کو خوف ہے کہ آگے ان کا رشتہ ہونا ہے دیگر معاملات ہے اور تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں پر میں بھی اس لڑکی کو ہانر کلنگ یعنی کہ غیرت کے نام پر شاید قتل کر دیا جائے کیونکہ جس خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہے یہ خبریں بھی ہم کو سوشل میڈیا پر سننے میں آ رہی ہے مختلف فورم کے اوپر البتہ پولیس جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے اب کہ جناب ان دونوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے ان دونوں کو اعتماد میں لیا جائے پھر ان کا بیان ریکارڈ کروایا جائے اور ظاہر سی بات ہے ان کو پرائیویسی دینا جو ہے وہ بہت لازمی ہے تو پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے ان کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے اور ان کا جو بیان لیا جائے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ایویڈنس ہے جو کیس ہے وہ انتہائی مضبوط ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو سزا ہونے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شخص باعثر ہے اور وہ لگ بھی رہا ہے کیونکہ یہ ایک پروپرٹی کا کاروبار بھی کرتے ہیں گاڑیوں کے لیندین رینٹے کار وغیرہ جو ہے اور گاڑیاں بیچنا خریدنا اس کا کاروبار بھی یہ کر رہے ہیں دوسری اس میں جو اہم ترین انکشاف یہ ہوا ہے کہ جناب یہ بندہ جب اس فلیٹ میں گھسا اس نے یہ دعویٰ کیا پولیس کے سامنے کہ یہ فلیٹ میرا ہے اور یہ لوگ اس میں گھس گئے جبکہ دوسری جانب یہ کہنا ہے کچھ لوگوں کا کچھ میڈیا ہاؤسز کا کہ جناب نہیں یہ اس کا فلیٹ تھا جو یہ کپلز کو رینٹ پہ دیا کرتا تھا پھر جو اس کو لگتا تھا کہ یہ شریف جوڑا ہے تو وہاں پر جا کر اس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا گھنڈا گرتی کرتا تھا پستول کے زور کے اوپر زور دبدستی کے اوپر اس کپل کو حراسہ کرتا تھا اور اس کے لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا ویڈیو بناتا تھا ان کو پھر دوبارہ بار بار یہ بلایا کرتا تھا اس طرح کے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں اور اس سارے گیم میں اس سارے پلین کے اندر اس سارے بدبخت کام کے اندر صرف یہ عثمان مرزا قصوروار نہیں بلکہ اس کے جو ساتھی ہے یہ وہاں پر بقاعدہ ڈرامے بازی کرتے تھے وہاں پر ایکٹنگ کرتے تھے یعنی کہ جو کپل تھا جو وکٹم تھا اس کو حراس کرتے تھے دراتے تھے کہ بھائی جان ہمارے بڑے غصے میں تو وہ جو کہتے آپ نے وہ ویسے ہی کرنا ہے آپ نے اگر ان کی بات نہیں مانی تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے یہ آپ کو مار دیں گے اس کیس میں جو اپ ڈیٹ ابھی تک کی تھی سب سے ایکسکلوسف وہ لڑکی اور لڑکے کے بیان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جیسے اس کیس میں کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے ایتھنٹک اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ایکسکلوسف اپ ڈیٹس تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ حقائق کے ساتھ آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ ایڈ دا ایڈ آف دا ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس لڑکی اور لڑکے کی کوئی تصاویر کوئی ویڈیوز اگر آپ کے پاس موجود بھی ہے تو آپ کسی کو سینڈ مت کریں کوشش کریں ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ مزید وائرل ہوتے ہوتے یہ پتہ نہیں کہا سے کہا پہنچتی جائے گی تو لڑکی کے لئے مسائل الگ بنیں گے اور لڑکے کے لئے مسائل الگ بنیں گے تو یہ ایک آپ سے ریکویسٹ ہی اور اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات